اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنمن کوکنگ وچ سادیا آج میں آپ کے لئے طاقت کا خزانہ سہت سے بھرپور انتہائی مزیدار اور بہت کم انگریڈنٹس کے ساتھ بننے والا سوپ سردیوں کی سوغات یعنی ٹیمیٹر سوپ لے کے آئی ہوں تو آئی ہم اپنی ریزپی سٹارٹ کریں تو اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے مجھے تقریباً یہ چار سو گرام اور ہاف کے جی کے لگ بھگ آدمی یہ جو ہیں ٹیمارٹر ہیں ان کو میں نے دو پیسیز میں کٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے ہیڈو ریموو کر دیئے اور ان کو ٹو پیسیز میں اس طرح کیا ہے اب ہم اس کو اُبلنے کے لئے رکھیں گے اچھا اب میں نے اس کو اس میں ڈالا ہے یہ میری جو پین ہے یہ دیکھیں یہ سٹیل کا ہے اس کو ہرگیز نون سٹیک یا المونیم میں نہیں بنانا نہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت خراب ہو جاتا ہے اچھا اس میں رجھ جاتی ہے ادرک اس وقت ادرک نہیں ہے تو یہ میں نے ڈرائی ادرک پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں میں پانی ایڈ کر لیوں یہ ون کپ وارٹر ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمک جائے گا اور اب ہم ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے بوائل کرنے کے لیے بے شک یہ جلدی بوائل ہوں گے لیکن پھر بھی کم سے کم ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ با لیں گے دیکھیں ویورز میں نے اس کو کوکر میں نہیں چڑھایا کوکر میں ایک کپ پانی جائے گا میں نے اس کو بغیر کوکر کے چڑھایا تو میں نے اس میں ایک گلاس بھر کے پانی ڈالیا اور ہم نے بلکل اس کو لو فلیم پر بنانا ہے تاکہ اس کا پانی مکمل طور پر پشک کریں تو دیکھیں ویورز تقریباً میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ بوائل کیا ہے تو دیکھیں ان کے چھلکے جو ہیں یہ دیکھیں یہ ریموو ہو گئے چھلکے الگ ہو گئے ہیں تو اب ہم ان چھلکوں کو نکال لیں گے دیکھیں ویورز میں نے ان کے چھلکے رنوو کر دی ہیں اور یہ کتنے انچے طریقے سے دیکھیں گل گئے ہیں میں اس کو تھوڑی سے تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی اور اس کے بعد میں میں اس کو بلینڈر میں آپ کو اس کو پیسٹ بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کیونکہ اگر گرم میں ہم اس کو جوسر بلینڈر میں ڈالیں گے تو اس کی بھاپ سے ڈھککن کھل جاتا ہے اور چارہ طرف یہ بکھر بھی جائے گا اور آپ سارا بچھر آپ جائے گا تو جب یہ تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے تو میں آپ کو دیکھیں ویورز اس کا کتنا اچھا سموگ سا ٹیکسچئر آیا ہم نے اس کے چھلکے ریموو کر دیا تھے تو اس کو سٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی فیل ہو تو آپ اس کو سٹرین کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں یہ ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ اور ہاف ٹی سپون کالا نمک یہ دونوں چیزیں اس میں ایڈ کریں گے یاد رکھئے گا تو بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا تو اس وقت ہم نے جو نمک تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا تو اس لئے ہم اس وقت اتنا زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اگر آپ کو کالے نمک کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں دوسرا سمپل نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے دیکھیں گے اس کا ماشاءاللہ ٹیسٹر کتنا زبردست آیا تو دیکھیں ویورز اس پوائنٹ پر اس میں یہ میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپن شوگر یعنی چینی ایڈ کیا ہے اس کو یہ اصل میں کھٹا میٹھا ہوتا ہے چینی کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پکھانا ہے تاکہ یہ تھوڑا اس کا اول تو کچھا پن اس میں ہیں نہیں بوائل ہونے کے بات اب ہم اس کو تھک کرنے کے لئے اس میں کون فلار ڈالیں گے تو دیکھیں ویورز یہ ہے ون ٹیبل سپون کون فلار اس کو ہم اپس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانیاں اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے کون فلار وارٹر بنائیں گے تو دیکھیں ویورز جو کون فلار وارٹر ہم نے بنایا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں مکس کرتے جائیں گے اس طریقے سے تاکہ جو اس کی کنسیسٹنسی ہے وہ بہت سمودھ سی پریمی سی آئے تو یہ دیکھیں یہ پورا نمی اس میں جال دیا ہے ہم اچھے طریقے سے اس طرح کریں گے دیکھیں فلیم ہمارا پلکل لو ہے اور یہ دیکھیں کون فرائر ڈالنے سے اس کی کنسیسٹنسی دیکھیں کتنی زبردست ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر اس میں یہ ون ٹیبل سپون ہم بٹر ڈالیں گے تاکہ اس میں پیاری سی شائن آئے زبردست سا اس کا ٹیسٹ وے لکو اور اس کو ہم تھوڑی سی دیر اور پکائیں گے بس تو ویورز اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ اچھا کام کرتی ہوں اور آپ کو پسند آتا ہے تو کانلی میرے چینل پر سبسکرائب کیا کریں لائک شیئر کریں اور بیل آئیکم کو آل پر کر کے ضرور پریس کیا کریں تو ایک اچھا سا کامنٹ کیا کریں تاکہ میری حسلہ افضائی ہو اور یہ دیکھیں تقریبا یہ ہمارا مکمل طور پر ریڈی ہے تو میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کے بینیفٹس تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ بے شمار ہیں تو آئے ہم آج اس کو ٹیسٹ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈیلیشی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورز یہ ہمارا ٹیمیٹو سوپ بن کے ریڈی ہے انتہائی مزیدار صحت سے بھرپور آپ اسے بنائیں انجوئی کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تینکس ور واشنگ میں اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھتی ہوں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ